ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبی کو سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فینس اس ویڈیو میں نیو ریکروٹمنٹ کی بات کریں گے دیکھو آپ سبی لوگ اچھے سے پتا ہے کہ نیو ریکروٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کہیں نہ کہیں سٹارٹ ہو چکا ہے ایس ایس سی ہو یا پھر باقی جو ڈیپارٹمنٹ ہیں چھوٹی چھوٹی جو ڈیپارٹسمنٹ ہیں وہ اپنی پوسٹ یہاں پر نکال رہے ہیں آپ نے بھی پچھلے پانچ چھے دنوں میں دیکھا ہوگا سب سے بڑی اگر بات کریں تو جی ڈی کی ہیں پر چوبیس ہزار پدوں پر بھرتی آئی ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ ریلوی کی بھرتی کی جو پرکریہ ہے یا پھر ریلوی کی جو نیو ویکنسی کا ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوگا کب سے نوٹیفیکشن میں دیکھنے کو ملے گا تو یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے دیکھو جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ریلوی کی ویکنسی کا زیادہ ویٹ اس لے کرتے ہیں کیونکہ نمبر آف ویکنسی زیادہ ہوتی ہیں اگر ایکزام کا دیکھا جائے سس سی اور بینکنگ کے کمپیریزن میں تو تھوڑا سا لوگ رہتا ہے اس لیے ہاں پر سبھی لوگ ویٹ کرتے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے سبھی کے دعا رہی ہی بتایا جا رہا ہے کہ جلدی ویکنسی آئیں گی یہ بات پوری طرح سے سچ ہے کہ دیکھو ہمارے دیش میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جتنے بھی بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ ویکنسی آتی ہیں اور میں نے کل والے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو ریلوی جو پٹا رہا ہے نا اپنی ویکنسی کا وہ تھوڑا لاسٹ میں کھولے گا کیونکہ جتنا زیادہ الیکشن کے نزدیک ریلوی کی ویکنسی آئیں گی اتنا زیادہ گورنمنٹ کو بینفیٹ ملے گا تو اب سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ نراش نہ ہو کہ بھئی ویکنسی نہیں آئے گی ایسا کچھ نہیں ہے ویکنسی آپ کی ڈیفینیٹ لی آئے گی اب یہاں پر جو ہے کل ایک نومبر کو جو ہے ٹویٹ کر کے سینٹر لیلوی نے بتایا کہ بھئی جو رپی ایف میں پچھانوے سے پدو پر بہالی کی جو سوچنا بتائی جا رہی ہے ابھی پیچھلے کے اس دنے میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا نیوز پیپرس میں ایسا کچھ آیا تھا کہ بھئی پچھانوے سے پدو پر جو ہے نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ایسا انہوں نے بتایا تھا ہندوستان کا کون سا نیوز پیپر تھا ان کی ویب سائٹ پر بھی آیا تھا تو اس پر انہوں نے کلیریفیکیشن دیا کہ ایسی کوئی جو ہے ابھی بھرتی نہیں آئی ہے اور یہ پوری طرح سے فرجی ہے اس کے علاوہ جو پی آئی بھی ہے پریس انفرمیشن بیورو ہے جو وہ آپ کا جو ہے افیشل ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی اس پر ساری چیزیں جو ہے ایسی جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کوئی چیزیں آتی ہیں اس پر کلیریفیکیشن دیا جاتا ہے وہاں بھی یہ بات بتائی گے کہ یہ نوٹیس فیک ہے مطلب اس طرح سے بھی کوئی ویکنسی نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ آرپیف میں ویکنسی نہیں آئی گی صرف یہاں پر یہ کیا ہے کلیریفیکیشن انہوں نے اس لئے دیا ہے کیونکہ پچھلے کس دنوں میں ایسا دیکھا گیا کہ رومرز کے کارن جو ہے سٹوڈنٹ بڑک جاتے ہیں ریلوے کی جو سمپتی اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اب ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی ریلوے کی ریگارڈنگ کوئی چیزیں سامنے آتی ہے تو ریلوے کلیریفیکیشن دیتا ہے گورنمنٹ اس کے ریگارڈنگ کلیریفیکیشن ایک دم سے دیتا ہے کیونکہ ریلوے کی سمپتی جو ہے جیادہ کوسٹ ہوتا ہے ایک بوگی بھی اگر جلا دی جاتی ہے کروڑوں میں اس کی قیمت ہوتی ہے تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے یہ ریلوے کلیریفیکیشن دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کی ویکنسی نہیں آئیں گی لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ریلوے کی ویکنسی جیادہ ہوتی ہے اور سب سے بڑا رول ریلوے کا ہی رہتا ہے نیوروے ویکنسی میں تو یہ تھوڑا سا الیکشن کے نزدیک اس کو لے جانے کی کوشش کریں گے باقی آپ لوگ پیشنس بنائی رکھیں ریلوے کا چاہیے اگزام ہو ریلوے کا ریزلٹ ہو ریلوے کا پیپر ہو کچھ بھی ہو ہر چگہ آپ کو پیشنس بنا کے رکھنا پڑے گا تو ریلوے کی ویکنسی کی لیے بھی آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا definitely ویکنسی آئیں گی چینل کو سبسکرائب کر لینا جیسی اوفیشل کو اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو بتا جائے گا